اب آپ کو ایک بہت خاص مہمان سے ملاتے ہیں ویڈیو گیمز آپ کھیلتی ہیں؟ اب تو نہیں نہیں، اب تو نہیں کھیلتے ہیں پہلے بہت کھیلی ہیں اب ویڈیو گیمز جو ہیں وہ بہت سارے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ معاشرے میں بڑے منفی اثرات ان کے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مضبط تبدیل ہی لاسکتے ہیں عام طور پر ویڈیو گیمز کھیلنے کو وقت کا زیادہ بھی سمجھا جاتا ہے اور ویڈیو گیمنگ کو نارملی لڑکوں کے ساتھ منسلک لیتے ہیں لیکن آپ کو ہم آج جس خاتون سے ملا رہے ہیں وہ نہ صرف ویڈیو گیمز کھیلتی ہیں بلکہ ویڈیو گیمز بناتی نہیں ہیں بالکل سادیا بشیر کی بنائی گئی ویڈیو گیمز مختلف ہے کیونکہ ان میں سماجی بہتری کا بھی پہلو ہوتا ہے اور اس وجہ سے انہیں فوربز میکزین نے ایشیا کے ایسے نوجوانوں کی فیرس میں شامل کیا ہے جو اپنے معاشرے میں مضبط تبدیلی لانے میں کامیاب رہے ہیں ویڈیو گیم ڈیویلپ پر اور ویڈیو گیم پلیئر سادیا بشیر ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم اسلام علیکم ایسی ہی سادیا ایم گوڑ ایم گوڑ جبردست تو بھئی یہ آپ کا کھیلنے کا شوق کب جو ہے وہ شروع ہوا اور پھر کھیلنے سے بنانے کی طرف آپ کیسے آگئیں بلکل ویسے ہی جیسے سب بچپن میں بچے جو ہے وہ کھیلتے ہیں ہمارے دور میں آرکیڈ مشینز ہوتی تھی کافی مشہور ہمارے دور میں کیا بات کیا کیا سٹ والی کیا سٹ والی نا کیا سٹ والی کیا سٹ والی کیا سٹ والی آرکیڈ مشینز پر جا کے تو اس زمانے میں بچپن میں ہم لوگ کافی گیم وغیرہ کھیلتے تھے اور آئیسا آئیسا کرتے کرتے جو ہے وہ کمپیوٹر کا زمانہ آگیا اور کمپیوٹر پر گیمز آگئیں تو وہ مور ایکسیسپل ہو گئیں پہلے جہاں وہ ہرے کے لئے ایکسیسپل نہیں تھی خاص طرح پر لڑکیوں کے لئے لیکن جب کمپیوٹر آگیا اور کمپیوٹر پر گیمز آگئیں اور اب تو موبائل آگیا اور موبائل پر بھی گیمز آگئیں کانسولز ہر طرح کی چیزیں آگئیں تو بس وہیں سے سٹارٹ ہوا تھا آپ حراتے تھے لڑکوں کو حراتی اور حارتے تو رہتے تھے ہمیشہ گیمز کے اندر ایسی ہوتا ہے لیکن یہ کہ بھائیوں کے ساتھ مل کے کافی کھیل ہے لیکن یہ کھیلنے سے بنانے تک کیسے پہنچ گئیں تو مجھے ایکسیلی بیوڈیو گیمز کھیلنے سے جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس کی طرف کافی میرا رجان ہو گیا کمپیوٹر کی طرف انٹرسٹ ہو گیا کہ میں تو بھی کافی اچھی فیل لگتی ہے تو میں نے 10th grade سے 9th 10th grade سے میں نے کمپیوٹر سائنس پڑھنا شروع کی تھی اور اس کے بعد یونیورسٹی میں جا کے جب ہم لوگوں کو پہلے مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ ہم یہ شعبہ اپنا سکتے ہیں یا پھر ہم خود سے کمپیوٹر سائنس پڑھ کے ہم گیمز وغیر آکمی بھی جا سکتے ہیں لیکن جب ہم یونیورسٹی میں گئے تو ہمارے کافی دوست تھے جو کہ جن کا سیم پیشن تھا ان کو بھی گیمز بنانے کا شوق کھیلنے کا بھی شوق تھا تو انہوں نے ٹرائے کیا کہ ہم گیمز بنانا شروع کرتے ہیں تو آپ نے گھر والوں کو جب بتایا کہ میں ویڈیو گیمز بنانا چاہتی ہوں تو انہوں نے آگے سے ڈانو کلائی انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی گیم نہیں کر دی میں نے ان کو بتایا نہیں اچھا بتایا نہیں اب بتا چل گیا ہے ابھی بھی نہیں پتا اب تو پتا ہے لیکن یہ کہ جب میں شروع شروع میں تو ان سے کہتے تھی آپ کی بیٹی سوفٹر انجینئر ہے بس سوفٹر انجینئری ہوتا ہے وہ بھی بالکل تو وہ ان کو مطبع میں اپنی فیملی کی پہلی گریجویٹ ہوں جو کہ یونیورسٹی تک لڑکی گئی اور مطبع ہم نے گریجویشن کی اور یونیورسٹی ایجوکیشن حاصل کی اور اس کے بعد جوب بھی کی تعلق آپ کا کس علاقے سے تعلق کس علاقے سے بیشکلی ماری فیملی کا تعلق فیصلہ باد سے اور میری جو ایکسٹینڈڈ فیملی ہے وہ ساری نانہ نانیال دادیال وہ سب فیصلہ باد میں ہی ہیں میرے ابو جہاں وہ ہم ہماری فیملی کے مطبع امی کے ساتھ اور بہن بھائیوں کے ساتھ جب وہ اسلامباد میں تو شادی سے پہلے وہ اسلامباد میں تھے اور اس لئے ہم لوگ بھی شادی کے بعد میری امی ہمارے ساتھ اسلامباد میں شفٹ ہو گئے تو گیمز آپ کی بھوتی کس قسم کی ہیں کیونکہ آپ کو فالز والوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ آپ سماجی ایک طرح سے سوشل ویلفیر کے لیے اور سوشل اویرنس کے لیے پوزیٹیف چینج کے لیے آپ یہ گیمز بنا رہیے تو آپ کی گیمز بسکلی کس قسم کی ہیں دراصل یہ ہے کہ ہم گیمز جیسے بھی بناتے ہیں لیکن میرے ادھارہ جو ہے وہ ایکسلی گیمز کی ٹریننگ دیتا ہے تاکہ آپ کو سکھایا جا سکے کہ گیمز کیسے بناتے ہیں اس سے پہلے میں نے تقریبا دس سال میں نے گیم انڈسٹری میں کام کیا اور میں یہ نہیں کہتے کہ میں ہر چیز میں ایکسپرٹ ہوں ادھارہ سٹارٹ کیا میری کمپنی کا نام ہے پکسل آٹ گیمز اکیڈمی تو اس کا نام سیزائی روتیٹ سی گیمز اکیڈمی تو پیشن تو یہ ہی تھا کہ ہم اپنی گیمز بنائیں اور ہم ڈیفرن ترہ کی گیمز بنائیں لیکن مسئلہ سب سے بڑا یہ تھا کہ آپ کو ایسے ہم نے بنانا شروع کی تو ہم گیم جیم کرتے ہیں گیم جیم 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 بہت سارے لوگ اکٹھے بیٹھ اور تقریباً دو یا تین دن کے اندر آپ ایک گیمز بناتے ہیں تو ہمارا پہلا جو گیم جیم سٹارٹ ہوا وہ ایک گیم امپاکٹ پیریس جو انٹرنیشنل کے ایک کمپنی ہے ان کے ساتھ جو امپاکٹ بیٹھ گیمز کی اوپر تھا کہ آپ نے ایک ایسی گیمز بنانی ہے جو انٹرٹینمنٹ کے ساتھ کوئی سوشل امپاکٹ کا میسج بھی دیں تو ہماری پہلی جو گیم جیم تا اس کی تھی پیس پیس بیلڈنگ تو اس کے اندر ہم نے بہت ساری ایسی گیمز کی آپ کی ایسی تھی جس نیوز چینل نیوز انکر کس قسم کی ورڈنگ یوز کر کے یا کس قسم کی انفرمیشن ترانس جس طرح سے وہ اس کو وربلی اور دیس بیلڈنگ وہ بھی آپ کی پیس بیلڈنگ میں اور بیٹھا 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 ب ś اچھا گیم ڈیویلپرز جتنے آپ کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کے لیے کیا میسیج ہے کس طرح وہ آپ لوگ کس طرح آرن کرتے ہیں اور کتنی تک آرن کرتے ہیں گیم مونٹائزیشن جو ہوتی ہے آرن کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں کچھ لوگ کو گیم سیلز کرتے ہیں اور کچھ جو ہوتا ہے جو کہ گیمز کے اندر آپ کی آرڈ سپیس ہوتے ہیں جیسے آپ جب گیم کھیلتے ہیں بیچ میں ایک ایڈ آتا ہے جتنے آپ ایڈز آپ دیکھتے ہیں اتنے ایڈز پر ارننگ ہوتی ہے تو جو گیمز زیادہ کھیلی جاتی ہیں ان پر لوگ زیادہ ایڈز دیکھتے ہیں وہ فری ٹو پلے گیمز ہوتی ہیں اس میں کوئی پیسے نہیں ہوتے ایک تیسی چیز ہوتی ہے جو ان گیم پرچیسز ہوتی ہیں جیسے آپ نے کسی گیمز کے اندر آپ کو اپریٹ کیا ہم مشکل ہوتا ہے سمجھانا بچوں کو یہ نہ خریدو ایک بار آپ کریڈٹ کارڈ انٹر کر دیں تو اس کے بعد وہ آپ رکھتا نہیں ہے پھر there is no full stop there is no full stop in that تو وہ بھی ایک ایک ارننگ کی وے ہوتی ہے لیکن جو currently ہم جس طرح کی گیمز پر کام کر رہے ہیں so گیمز کے بہت سارے جانرہز ہوتے ہیں بہت زیادہ فیلڈ ہوتی ہیں آج کل گیم ہر سیکٹر کے اندر ہے تو ہم جو ہے وہ ٹورزم پر گیم بنائیے ہم نے پاکستان کے ٹورزم پر پاکستان ٹورزم جو ہماری گیم کا نام ہے ٹریول دوست تو ہم نے augmented reality میں پاکستان کی ٹورزم سائٹس کو map کیا ہے اور آپ جتنی سائٹس وزیٹ کریں گے اتنے پوائنٹس گیٹ کریں گے اور آپ کے ہر پوائنٹ کے عویز آپ کو گیفٹس ریوارڈز اور آپ کو ملیں گے اور اسی منت میں ہماری گیم کا سوفٹ لانچ ہے ٹریول دوست کے نام سے یہ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے بھائی اس میں کوئی خریدنے وریدنے والی چیز تو نہیں ہے نہیں یہ free to play ہے اور اس میں یہ ہے کہ آپ جتنے زیادہ لیول آپ ہوں گے آپ جتنی ٹورزم سائٹس وزیٹ کریں گے اب انیشلی ہم نے اسلامباد راولپنڈی کو کے لیے ایک سوفٹ لانچ کرنا ہے پاکستان کی ساری سائٹس کو map کرنا ہے تو جتنا آپ اس کو جتنا پلے کریں گے جتنا انٹریک کریں گے اور ایونچلی آپ اپنی ٹریول سٹوریز اور اپنا کانٹنٹ کریئٹ کر سکیں گے ہماری ایپ کے اندر اپنا ٹریول کانٹنٹ جو لوگ آپ کو دیکھ سکیں گے آپ کون سی جگہوں پہ گئے ہیں اور آپ نے کیا کیا ہے جیسے آپ نے کہیں گئے ہیں اور آپ نے بہت امدہ پکوڑے کھائے ہیں تو آپ پہ لکھ کے چھوڑ سکتے ہیں اپنے فرنڈز کے ریویو بیس سسٹم بھی اس کے اندر ہے بلکل ریٹنگ اور ریویو بیس بھی ہے اور سوشل انٹریکشن بھی ہے آپ فیس بک سے اپنے فرنڈز کو ایڈ کر سکتے ہیں آپ ٹریپ پلان کر سکتے ہیں اپنے فرنڈز کے ساتھ آپ اپنا وہ ٹریپ میں لوکیشنز ایڈ کریں پوری آئیٹنریز کر سکتے ہیں کب سٹارٹ ہوگا کب اینڈ ہوگا آپ کی فرنڈز اس پر ڈسکارشنز کر سکتے ہیں لائف اور گیم کو آپ نے ملا دیا بلکل سوشل اس کا نام اس کو بسکل ہم کہتے ہیں ٹریول کمپینین یعنی کہ آپ کا ٹریول کمپینین ہے جو کہ آپ کو جو اگر آپ کسی جگہ جاتے ہیں وہ اس کی ہسٹوریکل انفرمیشن بھی دے رہا آپ کو اس کی ہر قسم کی انفرمیشن بتائے گا یہ بھی بتائے گا کہ اگر آپ جو ہے نتیہ گلی جا رہی ہیں تو نتیہ گلی کے کونسے سپورٹ ہیں جو کہ وزٹ کرنے کے لیے ان کی ڈیریکشنز دے گا پھر آپ کو ان کی سٹوریز بھی بتائے گا مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں گیم ڈیولوپمنٹ ایک انڈسٹری نہیں ہے ساپورھے تو پھر بھی ہم بہت ایک سپورٹ کرتے ہیں ساپورھے کے اوپر تو کام ہو رہا ہے گیم ڈیولوپمنٹ ایک انڈسٹری نہیں ہے حکومت تو کیا کرنا چاہیے کہ گیم ڈیولوپمنٹ ایک انڈسٹری بن جائے تو بیسکلی بات یہ کہ پاکستان میں گیم انڈسٹری ہے لوگوں کو پتہ نہیں اچھا اگر آپ کی گیم اڈسٹری کا fame سپورٹس بھی کرتے ہیں آپ کی ایٹی سپورٹس کے اندر گیم انڈسٹری کا بھی کافی زیادہ جو ہے وہ ہاتھ ہے اس کے لیوہ ہم لوگوں کی گیم انڈسٹری میں کافی لوگ جو ہے وہ اپنی گیمز بھی کریئٹ کر رہے ہیں لیکن ہماری گیم انڈسٹری کو اتنا ایکسپوریر نہیں ملتا جس کی وجہ سے مطلب لوکلی اور انٹرنیشنلی جس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے وہ اپنی انوال گیمز کنفرنس کرتے ہیں تو اس سال ہم انٹرنیشنل سپیکرز کو بھی پاکستان لے کے بھی آرہے ہیں اور وہ فیبرری میں ہوتی ہے گیمز امرج کانفرنس تو اس کا مقصد ہی ہوتا ہے اور اس پہ ہم لوگ لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ ہماری کانفرنس کو کور کریں اور اس کو مطلب بھی جو ہے بیسکلی یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ لوگ اپنی گیمز شوکیز کرتے ہیں اپنا ٹیلنٹ دکھا رہے ہیں تو وہ آپ کو اس طرح سے کرتے ہیں ابھی ریسنٹلی یہ ہے کہ میں پرائم مینیسٹر کے ساتھ کامیاب نوجوان پروگرام میں ان کی کانسل میمبر بھی ہوں ان کی نیشنل یو کانسل جی تو ہم لوگ اسی ایجنڈا پہ بات کرتے ہیں کہ جو نیور ٹیکنالوجیز ہیں اے آر وی آر ٹیکنالوجیز یا گیمیگ ٹیکنالوجیز اب حکومت نے انکھوں جو اپنی نیچس جو سکل بیلڈنگ یا نوجوانوں کی نیو سکل بیلڈنگ کیا اس کے اندر انہوں نے ٹیکنالوجیز کو ایٹ کیا ہے تو دسیز دا ون سٹیپ کیا آپ جو ہے وہ ریکنائز کر رہے ہیں کہ دسیز دا فیچر تکنالوجیز یہ جو ہے چیزیں آگے ہو گی تو وہ انہوں نے اس چیز کو انکلوٹ کیا ہے پر میرے خیال سے سب سے زیادہ جو چیز ہم لوگ کو لیک کرتی ہے ایک تو یہ کہ ہماری لرننگ لرننگ اپرچونٹیز کام ہیں گیم انڈسٹری کی اور دوسرا فائننشل انوپرچونٹیز جو ہے اس گیم انڈسٹری کے اندر کام لوگ جو ہے وہ انٹرسٹ لیتے ہیں تو وہ بہتا ہونی چاہیے بڑا انٹرسٹنگ ویسے یہ ہمارا آپ کے ساتھ ڈسکشن تھی اور گیم سن کے آپ کا نا حیران ہو گئے ہم کے کس طرح زندگی اور گیم کو آپ نے آپ سے مر جی کر دیا پتہ نہیں چلتا کہ live ہے یا گیم کے اندر ہے بلکل لیکن بہت شکریہ فیصلہ باد سے فرمز تک کا جو سفر ہے یہ آپ کا واقعی بڑا پوزیٹیف سفر ہے اور پاکستان کی بڑا پوزیٹیف بہت شکریہ سادیا آپ نے وقت نکالا